بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی نمات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے زکاة ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا ایک بڑا اہم رکن قرار دیا ہے اس لیے ہر شخص کو اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کو بڑے ہی اہم فائدے اور اہم مقاسد کے پیش نظر مسلمانوں کے اوپر فرد کیا ہے جس میں دو بڑے اہم مقصد ہیں ایک مقصد جس کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے ہے اور دوسرا مقصد انسان کا اس کے اپنے بھائیوں سے ہے اپنی ذات سے جو مقصد ہے وہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے خود من اموالهم صدقتا تطہرهم وتزکیهم بیہا وصلی علیہم انہ صلاة کا سکن لہم ان کے مال سے آپ زکاة اصول کیجئے اور اس زکاة کے عوض تطہرهم آپ ان کو پاک کریں گے وتزکیهم بیہا اور اس کے دریئے ان کے نفس کا تذکیہ کریں گے تو گویا خود انسان کو دو فائدے حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ زکاة اس کے گناہوں زکاة خود اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور دوسرے یہ اس کے نفس کا تذکیہ اس میں ہوگا اور اس کا ایمان اس میں ایک سے ایمان کا اضافہ ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا دوسرا فائدہ جو سب سے اہم ہے جس کا تعلق اس کے بھائیوں سے ہے یہ ہے کہ زکاة مسلمانوں میں مجبوروں کمزوروں اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کا ایک بڑا سبب بنتا ہے زکاة اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو فرد کی ہے یہ زکاة اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے بڑے فائدے رکھے ہیں زکاة نہ دینے کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے نقصانات رکھے ہیں کچھ نقصانات مادی ہیں اور کچھ نقصانات معنوی ہیں مادی نقصانات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ زکاة نہ دینے کے عوض لوگوں کے اوپر سے بارش کو بند کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر جو بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے زکاة نہ دینے کی وجہ سے ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بارش کو روک لیتا ہے اس قسم کے اور مادی نقصانات کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا معنوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ زکاة نہ دینے والے کو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف جہنمی قرار دیا ہے وہی پر اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے زکاة نہ دینے والے کو ملعون قرار دیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے کہ جس طریقے سے صدقہ سود کھانے والا ملعون ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة نہ دینے زکاة روکنے والے کو لاوی الصدقہ کو اللہ کے رسول ملعون قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے زکاة نہ دینے والے کا جو سب سے بڑا نقصان بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ کسی مال کی زکاة نہیں دیتے ہیں تو ان کے مال کو سونے کی شکل میں ہے تو چاندی کی شکل میں تو ہے کسی بھی شکل میں ہے انہیں ایک تختی بنا کر کے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور حشر کے میدان میں ان کی پیشانی کو ان کی پیٹھ کو ان کے پہلو کو اللہ تعالیٰ داگے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو زکاة نہ دینے کا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زکاة کے مال کو قیامت کے دن ایک خطرناک سانپ بلکہ قبر کے اندر بھی ایک خطرناک سانپ کی شکل دے دے گا جو زکاة نہ دینے والے کو دستا رہے گا لہذا ساتھیو زکاة سے متعلق ہمیں اور آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ زکاة کس طریقے سے ہم خرچ کریں پہلی چیز دیکھئے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ زکاة کس چیز کے اوپر واجب ہے یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ زکاة اللہ تعالیٰ نے چار قسم کی چیزوں پر واجب قرار دیا ہے ایک ہے سونا اور چاندی ایک سونا اور چاندی ہے اور اسی حکمیں آج کل کی نقدی جو چیزیں ہیں وہ داخل ہیں کیوں اس لیے کہ یہ نقد ہے یہ روپے کی شکل میں ہے جو سکے کی شکل میں ہے اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اصل میں سونا اور چاندی کے عوض ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر زکاة اللہ تعالیٰ نے فرد کی ہے اور اس کی زکاة کی مقدار اللہ تعالیٰ نے دھائی فیصد رکھی ہے البتہ زکاة کے وجوب کے کچھ شرائط ہیں جو کسی اور مجلس کا حصہ ہیں دوسری چیز جس میں زکاة واجب ہے وہ سامان تجارت ہیں آج عموماً بہت زیادہ لوگوں کی جو پراپرٹی جو مال ہوتا ہے وہ زیادہ تجارت میں لگا ہوتا ہے لوگ بینکوں میں اور تجوریوں میں تو کم رکھتے ہیں البتہ تجارت میں لوگ زیادہ لگاتے ہیں وہ تجارت چاہے جس شکل میں ہو چاہے سونے اور چانی کی تجارت ہے وہ تجارت خواہ کپڑے کی تجارت ہے وہ تجارت جانوروں کی تجارت ہے وہ تجارت گلے کسی بھی چیز کی تجارت ہے اگر وہ سامان تجارت ہے تو اس پر بھی زکاة ہے اور اس کا بھی حساب وہی ہوگا جو سونا اور چانی کا ہے یہاں پر ایک نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مال تجارت کا ہے اس میں زکاة ہے یہاں پر یہ ہمیشہ نکتہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک لاکھ سے اپنی تجارت شروع کی جس کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے آج شروع کی ہے مثال کے طور پر آج سترہ رمضان کو تو آئندہ سال سولہ رمضان کو گویا کی اس کے اوپر زکاة یا سترہ کو واجب ہو رہی ہے تو صرف ایک ہی لاکھ پر نہیں ہوگی اس ایک لاکھ سے جو فائدہ بھی ہوگا وہ بھی اسی میں شامل ہوگا اس لیے کہ اہل علم کے نزدیک فائدہ جو ہوتا ہے اس کا حکم اصل کا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں فائدہ اگر چھ مہینے کے بعد آ رہا ہے تو اب اس کی زکاة چھ مہینے کے بعد سے شروع ہوگی نہیں اس کی زکاة اسی دن سے شروع ہے جس دن سے وہ مال ہمارے پاس آیا ہے تو دوسری چیز جس کے اوپر زکاة واجب ہے وہ سامان تجارت ہے تیسری چیز جس کے اوپر زکاة واجب ہے وہ زمینی پیداوار ہیں وہ گلے کی شکل میں ہے وہ فلوں کی شکل میں ہے یا اسی قسم کی کسی اور شکل میں پائی جا رہی ہے تو زمینی جو پیداوار ہیں اس کے اوپر بھی زکاة ہے لیکن اس پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز غلہ کے طور پر رکھی جاتی ہو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ٹماتر ہے اور ایسی سبزیاں ہیں اس میں زکاة راجح قول یہ ہے کہ اس میں زکاة واجب نہیں ہے اس کی کمائی پر زکاة ہوگی البتہ وہ جو گلہ ہوا کرتا ہے یا خجور ہے یا انجیر ہے یا اس طریقے سے کشمس ہے وہ فل اور وہ گلے جو اسٹور کیے جاتے ہیں اور اسٹور سے مراد وہ نہیں ہے جو اسٹور آج کولڈ اسٹور میں رکھا جاتا ہے آج تو آلو بھی کولڈ اسٹور میں رکھا جا رہا ہے وہ چیز نہیں ہے اگر کوئی آدمی آلو کولڈ اسٹور میں رکھتا ہے تو اس کے زکاة سامان تجارت کی زکاة ہوگی اس کی زکاة آلو کی نہیں ہوگی علا کل حال زمینی پیداوار پر بھی زکاة ہے اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ نصاب کو پہنچ جائے یعنی کم سے کم کتنا پانچ وسق پانچ وسق اور ایک وسق ساٹھ ساکہ ہوا کرتا ہے اس طریقے سے اہل علم کے حساب کے مطابق یہ چیز تقریباً چھے کنٹل اور اس سے اوپر ہوا کرتی ہے یعنی اتنا گلہ اگر کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس پر زکاة ہے چوتھی چیز جس کے اوپر زکاة واجب ہے وہ ہیں حیوانات ہیں وہ جانور ہیں وہ جانور جو تجارت کے لیے ہوں وہ نہیں ان کی زکاة مالے تجارت کی ہے وہ جانور جو نسل کے لیے اور دودھ وغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان انہیں اپنے طور پر برابر چارہ نہ دیتا ہو وہ باہر رہ کر کے چراغاں میں چر کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہوں اور اگر انہیں چارہ دیا بھی جا رہا ہے تو چارہ دینے کی مقدار کم ہے اور ان کے چر کر کے اپنا پیٹ بھرنے کی مقدار زیادہ ہے تو یہ چار قسم کی چیزیں ہیں جس کے اوپر زکاة واجب ہے سونا اور چاندی اسی حکم میں نقد بھی داخل ہے اور سونے اور چاندی کے اندر وہ زیورات بھی داخل ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں تو راجح قول کے مطابق اگر کسی عورت کے پاس اتنا زیور ہے جو ساڑھے سات تولہ سونا یا اسی گرام سونے سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکاة واجب ہے خواہ وہ استعمال کے لیے ہے یا جمع کر کے اس کو رکھے ہوئے ہیں دوسری چیز سامان تجارت ہے اور تیسری چیز زمین کی پیداوار ہے اور چوتھی چیز وہ حیوانات ہیں جو نسل اور وغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں یہ چار قسم کی چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے زکاة کو واجب قرار دیا ہے آخری چیز آج کی مجلس میں یہ ہو کہ یہ زکاة واجب تو ہے لیکن یہ زکاة کس کا حق ہے ساتھیوں یہ زکاة اصل میں یہ ہے کہ یہ اب ہمارا حق نہیں رہ گیا جس دن سال پورا ہو جائے گا ہمارے مال میں سے ڈھائی فیصد نکل گیا ہے اب وہ ہمارا مال نہیں ہے اسے اپنے قبضے میں لانا بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا اور اپنے مال کے اندر اسے ملائے رہتے ہیں اور اسے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے جس دن وہ سال پورا ہو گیا ہے چلیے ایک دن کی دو دن کی انسان کے حساب لگانے کے تحادی ضرورت کے تحادی اس کی تجازت ہو سکتی ہے لیکن مہینوں اپڑا رہے کہ ہاں بھائی ابھی میرے پاس سیولہ یا بھی رولنگ کم ہے میں بعد میں دے دوں گا اتنا حصہ ہے میں لکھ کے لکھ لے رہا ہوں یہ چیز جائز نہیں ہے آپ اتنا نکال کر کے رکھ دیجئے اس لیے کہ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مال اب آپ کا نہیں رہ گیا وہ غریبوں اور مسکینوں کا رہ گیا ہے اور وہ آٹھ قسم کے لوگوں کا ہے جن کا ذکر اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمایا ہے فقیر ہیں مسکین ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہیں حاکم متعین کر دے رہا ہے کوئی مسلمانوں کی لوجنا اور کمیٹی ہے جو متعین کر دے رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ لوگ زکاة کی وصولی یا لکھنے پڑھنے میں کام کریں گے یہ نہیں کہ آدمی خود اپنے طور پر زکاة اصول کرتا ہے اور عاملین علیہ بن کر کے اس میں سے کھا رہا ہے وہ عاملین علیہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص متعین ہونا تھی کس کی طرف سے کسی کمیٹی کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص ہے جو مؤلفت قلوب یعنی وہ اسلام لانا چاہتا ہے لیکن ضرورت ہے کہ اسے اپنے قریب کریں مال وغیرہ دے کر کے یا اسلام لا چکا ہے اگر ہم اس کی ابھی مالی مدد نہیں کرتے ہیں گھرے لو طور پریشانی ہے بیوی بچوں کی طرف سے گھر کی طرف سے اگر ہم مال اس سے مدد نہ کر کے اس کے روزی روٹی کے انظام نہ کر دیں تو اس کے دین سے پھر جانے کا خطرہ ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے گردن کے چھوڑانے میں اور جو قرددار ہے اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالی کے راستے میں اس میں جہاد بھی داخل ہے زبان سے بھی جہاد بھی داخل ہے اپنے قلم سے بھی جہاد داخل ہے ہر قسم کا جہاد ہے یعنی گویا جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اس کے لئے وقف کر چکے ہیں انہیں بھی دیا جا سکتا ہے اسی لئے علمانیں مدارس کو بھی اسی کے اندر رکھا ہے فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے اور آخری چیز ہے وَبْنِ السَّبِيلِ یعنی مسافر کوئی ایسا مسافر ہے جو اپنے ملک میں اپنے شہر میں اگرچہ مالدار ہے لیکن یہاں آنے کے بعد اس کا سامانے سفر ختم ہو گیا ہے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے تو اسے بھی زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے ہاں یہاں پر ایک سوال عام طور پر ہوتا رہتا ہے ہمارے بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ رمضان زکاة کا مہینہ ہے ساتھیوں رمضان زکاة کا مہینہ زکاة ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے کوئی وقت نہیں ہے نماز کیا وقت متعین ہے حج کے ایام متعین ہیں روزے کا مہینہ متعین ہے لیکن زکاة وقت پر نہیں ہے زکاة نساب پورا ہونے کے بعد کیا ہے سال پورا ہونے پر ہے حولان حول ہے یعنی ایک سال گزر جائے تو کبھی یہ دلقادہ میں ہوگا کبھی شوال میں ہوگا کبھی دلحجہ میں ہوگا یہ ہو سکتا ہے رمضان زکاة کے لئے خاص نہیں ہے رمضان ٹھیک ہے صدقہ اور خیرات کا ہے لیکن عمومت صدقہ اور خیرات دینے کے لئے ہے نہ یہ کہ اپنے زکاة کے لئے متعین کر لیا جائے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زکاة رمضان ہی میں نکالوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ نکالو لیکن یہاں پر ایک چیز پر غور کرنا چاہیے ضروری ہے کہ زکاة کو رمضان تک مؤخر نہ کیا جائے رمضان تک مؤخر نہ کیا جائے بلکہ زکاة کو رمضان تک مقدم کر دے فرق سمجھنے کوشش کریں مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کی اوپر زکاة رجب کے مہینے میں واجب ہو جا رہی ہے تو اب وہ زکاة نہ نکالے کیا کہے کہ ہم میں رمضان میں نکالوں گا تو یہ چیز علماء کے ندیق جائز نہیں ہے جس دن کاتو اسی دن اس کی زکاة ادا کرو تو زکاة اسی دن دی جائے گی جو اس کا وقت ہو جائے گا ہاں کسی مسلحت کے پیش نظر اگر الگ کر دیا گیا ہے تو ایک دن دو دن حبتہ یا اس سے کم یا زیادہ مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ مسلحت نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ پا لیا جائے یہ مسلحت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ رمضان کا مہینہ زکاة کا مہینہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے ہاں یہ ہو کہ آپ کی زکاة واجب آپ کے مال پر زکاة ذلقادہ میں ہو رہی ہے ذلحجہ میں ہو رہی ہے محرم میں ہو رہی ہے شوال میں ہو رہی ہے تو آپ وقت آنے سے پہلے رمضان کی فضیلت کو مد ندر رکھتے ہوئے آپ پہلے اپنی زکاة نکال دیں آپ پہلے اپنی زکاة نکال دیں پھر آئندہ سال آپ رمضان میں نکالیں تو اس نقطے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ زکاة کو رمضان کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا البتہ رمضان کے لیے زکاة کو مقدم کیا جا سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وقت سے پہلے تو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن وقت ہو جانے کے بعد زکاة کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا واللہ عالم ساتھیو یہ چند چیزیں ہوئیں جو زکاة سے مطالق آپ کے سامنے رکھی گئیں اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو دین کی صحیح سمجھ اور فقہ حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے واتس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے آپ درج زیل نمبر پر رابطہ کریں یاکوب عزیز 00966 508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ